جیش محمد اور ان سب کے ساتھ آپ کو یاد کرنا پڑے گا سنیوک تراشت جہاں پر چین نے کہا تھا یہ آتنکوادی نہیں ہے لیکن ماسٹر مائنڈ کل ملا کے لگتا ایسا ہے پاکستان ہی ہے اور پاکستان میں بیٹھے آتنکی شیطان جیش محمد کا مکھیا مولانا مسود ازر جب سے کشمیر پاکستان پرائجیت آتنکواد کی آگ میں جل رہا ہے تب سے اتنا بھیاوہ اور بڑا حملہ نہیں ہوا لیکن اس حملے نے سینہ کو گہرے زکم دیئے ہیں دیش کو اپنے سترہ ٹرینڈ اور بہدر جوانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے آتنکواد کا شیطانی چہرہ مسود ازر ہی اس حملے کا ماشرمائن ہے اوڑی کے آرمی بیس پر حملہ کرنے آئے چاروں آتنکی جائش محمد کے تھے دورینگ دس پار فائٹ آل فور تیرریس ہی بھی انڈین آمی اور اس پر انیشل ریپورٹ دی بلانگ ٹو جائش محمد تنزیم آتنکیوں کے پاس ملے سامان سے بھی اس بات کی تضیق ہوتی ہے کہ یہ چاروں آتنکی پاکستان کی اور سے پھیجے گئے تھے جنہیں پورا فوجی پرشکشن دیا گیا تھا ستروں نے بتایا کہ حملے کے سمیت ڈوگرہ ریجیمنٹ کے جوان ایک تمبو میں سوئے ہوئے تھے جس میں ویس فورٹ کے چلتے آگ لگ گئی آگ پاس بنی بیروکوں تک بھی فیل گئی مانا جا رہا ہے کہ آتنکی شہر میں سلام آباد نالا کے راستے سے گھوسے تھے 26 سال میں کسی بھی آرمی بیس پر اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا ہے اس لئے رکشا بھی شیششگیر اس حملے کو ید جیسا بتا رہی ہیں 1990 سے کشمیر گھاٹی میں آتنکواد پھیلا لیکن 26 سال میں کسی آرمی بیس پر پہلی بار اتنا بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے پتھانکوٹ کے آتنکی حملے میں بھی بھارت کو اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑا تھا جتنا کہ اس حملے میں اٹھانا پڑا اُری کا آتنکی حملہ بھارت اور بھارتے سینہ کو گہرے زخم دے گیا ہے حملہ ہوا اور اُری حملے میں مارے گئے آتنکوادیوں کے پاس سے پاکستان کے خلاف تھوز ثبوت بھی ملے ہیں اور اب بھارت کی طرف سے پاکستان کو یہ ثبوت سوپنے کی تیاری ہے یہ کاروائی راجنیک نئیبل کی سین استر پر کی جائے گی دونوں دیشوں کے بیچ ڈی جی ایم او استریے بیٹھک میں یہ ثبوت پاکستان کو سوپے جا سکتے ہیں یہ سامان ان آتنکیوں سے برامت کیا گیا ہے جو اُری میں حملہ کرنے آئے تھے یہ سامان پاکستان کے خلاف بولتا ہوا ثبوت ہے اسی سامان سے تصدیق ہوتی ہے کہ اس حملے میں پاکستان کا پورا پورا ہاتھ آتنکیوں کے پاس ملے سامان سے یہ بھی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ چاروں آتنکی پاکستان کی اور سے بھیجے گئے تھے جنہیں پورا فوجی پرشکشن دیا گیا تھا آتنکیوں کے پاس سے برامت ہوئے سامان پر پاکستان کی چھاپ لگی ہے ان کے پاس سے چار اکی فورٹی سیون رائفل اور چار انڈر بیرل گرینیڈ لانچر برامت ہوئے ہیں یہ ہتھیار پاکستان میں تھے آتنکیوں سے برامت ہوئے سامان کو بھارت بطور سبوت پاکستان کو سوپنے کی تیاری میں ہے آتنکیوں سے برامت سامان سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یدھ جیسے حالات کے حساب سے آتنکی ہتھیاروں کا جخیرہ اور رسد لائد ہیں دوائیوں اور کینڈی کی پیکنگ پر بھی پاکستانی چھاپ ملی ہے اب بھارت کی اور سے سبوتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کو سوپنے کی تیاری ہے یہ کام دونوں اور سے ڈی جی ایم او ستر کی بیٹھک میں کیا جا سکتا ہے جگزاہر ہے کہ بھارت میں ہوئے ہر حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہر بار سبوت دیکھنے کے بعد بھی پاکستان مکر جاتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس بار بھی یہی ہو گورو ساوند کے ساتھ آج تک بھی ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ سبوت ڈوزیر بھارت نے کئی بار پاکستان کو سوپے ہیں اور ہر بار پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنی عدالت میں کاروائی کرے گا وہاں سنوائی کرے گا تو ان سب کے بھی صاف ہے کہ مسعود اظہر کے آتنک وادی سنگٹھن کی اور سے اگر حملہ کیا گیا اس حملے کا ماسٹر مائنڈ مسعود اظہری ہے جو پانس سال تک بھارت کی جیل میں سڑتا رہا پھر اس کے بھائی روف نے ایک ایسی ساجش رچی کی دیش ہل گیا وہ وقت تھا جب ہوائی جہاچ کا کہیں نہ کہیں ہائیجک کر کے اپنے ساتھ چھڑا کر لے گیا گیا تھا مسعود اظہر کو لیکن ان سب کے بیچ کیا یہ ایک نیا خطرہ ہے ایک نئی حالات ہیں نئی استطیعہ ہیں جس میں پاکستان آتنکی راج ہو کر بھی مسعود اظہر کے ساتھ کھڑا ہے پوری میں ہمیں سترہ جوان گوانے پڑے تو مولانا مسعود اظہر اور اس کے آتنکی ڈٹووں کی وجہ سے مسعود کے سر پر پاکستان کا ہاتھ ہے اور وہ بار بار پاکستان کی شہ پر بھارتی سینہ کے بیس کو نشانہ بنا رہا ہے اظہر آتنک کا وہ سودا گر ہے جس نے بھارت کے خلاف ایک نہیں سو بار سازش رچی ہے اگر 1999 میں آئی سی ایٹ ون فور پلین کا ہائی جیک نہ ہوا ہوتا تو 1994 میں شری نگر سے گرفتار ہوا مسعود بھارت کی جیل میں سڑ رہا ہوتا یا پھر فانسی پر لٹکا دیا گیا ہوتا مسعود اظہر سن 92-93 میں ایک پرتگالی پاسپورٹ پر ڈھاکا پہنچا تھا اور وہاں سے ڈلی ڈلی کے بعد وہ شری نگر چلا گیا گھاٹی میں آتنک کی آگ سلگنے لگی تھی مسعود اظہر جان گیا تھا کہ یہی آتنک فیلانے کا صحیح وقت ہے وہ کشمیر کی مسجدوں کا استعمال آتنک کے گھڑ کی روپ میں کرنا چاہتا تھا لیکن کشمیر گھاٹی میں رہنے کے دوران ہی 1994 میں ایک روز جمعے کے دن ایک آتنک پاتی سجاد کے ساتھ مسعود اظہر جامہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا راستے میں اس کے کار خراب ہو گئی اسی کے بعد دونوں آٹو رکشہ سے مسجد جانے کے لیے نکلے لیکن تبھی سینہ کے جوانوں نے دونوں کو پکڑ لیا سینہ کو لگا کہ سیکڑوں گمراہ نوجوانوں کے درح یہ بھی کوئی معمولی آتنک وادی ہے مگر اس کے بعد اسے جیل سے چھوڑانے کے لیے جو کوششیں کی گئی ان سے دیش سن رہ گیا مسعود کو جیل سے چھوڑانے کے لیے چار کوششیں تو ناکام رہی لیکن ایک اچوک رامبان لگا یہ اسی دوران کی تصویریں ہیں جب ویمان یاتریوں کے بدلے مسعود اظہر کو ریہا کیا گیا تھا مسعود کا بھائی رو 1999 میں کٹمانڈو میں ائر انڈیا کی ویمان کی اپہرن کا ماشرمائنٹ تھا پانچ ہتھیار بند آتنکیوں نے 178 پیسنجروں کے ساتھ انڈیا نیئر لائن کے آئی سی 814 پلین کو نیپال کے کٹمانڈو سے ہائیجیک کیا تھا اسے امریت سر، لاہور اور دوبائی کے راستے افغانستان کے کندھار ائرپورٹ لے جائے گیا تھا یہاں لوگوں کو آٹھ دنوں تک بندھک بنایا گیا تھا ان کو چھوڑنے کے بدلے تین خونخار آتنک وادیوں کے رہائی مانگی گئی تھی اس کے بعد مولانا مسود ازہر، مشتاق احمد جرگر اور احمد عمر سعیج شیخ کو رہا کر دیا گیا تھا بھارت سے رہائی کے بعد سن 2000 میں مسود ازہر نے اپنا آتنکی سنگھٹھن جائے شے محمد بنایا اس میں حرکت المزاہدین اور حرکت الانسار جیسے کئی آتنکی سنگھٹھن بھی شامل ہوئے ازہر حرکت الانسار کا سچیو رہ چکا تھا حال ہی میں بھارت نے مسود ازہر پر سنگھٹ راشت سے پابندی لگانے کی اپیل کی تھی لیکن چین نے اس پر ویٹو لگا دیا رہائی کے بعد سے پاکستان میں بیٹھا مسود ازہر بھارت کے خلاف سازش رچ رہا ہے وہ پاکستان کے بہاولپور میں اپنا ہیڈکوارٹر بنا کر بھارت کے خلاف سازش رچتا رہا ہے اور پاکستان اسے اپنے سرپرستی میں آگے بڑھاتا جا رہا ہے اور پاکستان میں دراصل ستہ ہے کس کی ایک بڑا سوال ہے ایک طرف چنی ہوئی ستہ دوسری طرف سینہ اور تیسرا ترکون آئی ایس آئی کا ہے اور مسود ازہر اس وقت آئی ایس آئی کا سب سے اہم ہتھیار بن چکا ہے جسے وہ بھارت کے خلاف استعمال کر رہا ہے آئی ایس آئی مئی مہینے میں ازہر اور اس کے بھائیوں کو انڈرگراؤنڈ بھی کر آ چکی ہے اور خفی ایجنسیوں کی خبر کی معنی تو اسی دوران مسود ازہر نے پٹھانکوٹ جیسے دوسرے حملے کی ساجش بھی رچی آتنکی مسود ازہر آج بھی پاکستان میں آزاد گھوم رہا ہے بہاولپور میں بیٹھ کر ہر وقت ہندوستان کے خلاف نئی نئی سازشیں بنتا ہے اور پاکستان کی تمام ریلیوں میں کھلیام بھارت کے خلاف زہر اگلتا ہے پٹھانکوٹ حملے کے بعد خبر تھی پاکستان نے مسود ازہر کو گرفتار کر لیا ہے پاکستانی چینل اس دوران خبر چلا رہے تھے کہ مسود ازہر کو پروٹیکٹیو کسٹڈی ملے کر اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے لیکن پاکستان کی یہ چال بھی دھوکہ دینے کا ایک پینترہ ہی بن کر رہ گئی مسود ازہر بھارت سے رہائی کے بعد آئی ایس آئی کی آنکھ کا تارہ بن گیا ہے جس دوران اس کے گرفتاری کی خبر آئی تھی اس دوران آئی ایس آئی نے اسے بچانے کے لیے پلان تیار کر لیا تھا پٹھانکوٹ حملے کے بعد پاکستان پر مسود ازہر کو گرفتار کرنے کا دباؤ تھا اس لیے آئی ایس آئی نے مسود ازہر، اس کے بھائی عبدالرعوف، کاسیب جان اور شہیب لطیف کو انڈرگراؤن کر دیا تھا جیش چیف کو بہاولپور میں آئی ایس آئی کے سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا آئی ایس آئی کا یہ سیف ہاؤس بہاولپور کے موج گڑھ کے قیلے کے پاس موجود ہے پٹھانکوٹ حملے میں مسود ازہر کی مدد آئی ایس آئی نے ہی کی تھی مسود ازہر اب آئی ایس آئی کے لیے ایک اہم ہتھیار بن چکا ہے جس دوران آئی ایس آئی نے مسود ازہر کو انڈرگراؤن کیا تھا اسی دوران مسود ازہر بھارت کے اوپر دوسرے پٹھانکوٹ جیسے حملے کی سازش کر رہا تھا مئی مہینے میں خوفیہ ریپورٹ کے مطابق بھارت میں آتانکی حملے کے لیے یائش محمد کی سلپر سیل اتری بھارت کے کئی حصوں کی ریکی کر رہے تھے اور انہیں آئی ایس آئی کی طرف سے مدد دی جا رہی تھی یعنی جس دوران بھارت پٹھانکوٹ حملے کی جانچ میں چھوٹا تھا اس دوران مسود ازہر دوسرے حملے کی تیاری کر رہا تھا مسود ازہر نے حال ہی کے دنوں میں کشمیر میں ہونے والی آتانکی گتی ویدھیوں میں پٹھانکوٹ حملے سے پہلے نومبر 2015 میں جائش نے کپوڑا کے آرمی کیم پر ہوئے حملے کی ذمہ داری بھی لی تھی اس حملے میں تین آتانکی اور ایک ناغڑک کی موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ کشمیر میں ہونے والی کئی مٹھ بھیڑوں میں جائش کا ہاتھ رہا ہے ظاہر ہے مسود اس وقت آئی ایس آئی کا اہم ہتھیار بن گیا ہے جس وقت بھارت آتانکی حملے کے بعد الٹ ہوا ہے اس وقت شاید مسود اگلے حملے کی ساجش رچ رہا ہو آج تک گیرو تو ایک طرف لشکر بات میں جماعت الدعویٰ اور ان سب کے بیچ اپ جیش محمد تو مسود ازر نے اپنی رہائی کے بعد خود کو کیسے پاکستانی سطح کے قریب کیا اور پاکستانی سطح نے اسے کیسے اپنا ڈھال بنا لیا بتائیں گے دکھائیں گے بریک کے بعد مسود ازر رہائی کے بعد آتانکوات کا سرگنہ بن بیٹھا آرمی ٹریننگ میں فیل ہو چکے مسود نے اپنا الگ آتانکواتی سنگٹھن کھڑا کیا اور آتانکی ایک بڑی سینہ کھڑی کر لی اس کے بعد مسود ازر نے پاکستان کی سرپرستی میں آتانکی کیمپ لگائے اور اب بھارت پر لگاتار آتانکی حملے کر رہا ہے آتانکوات کے دیئے ایسے زخموں کی گنتی ہی مشکل ہے کیونکہ آتانکی فیٹری پاکستان میں جیش، لشکر اور اسلامک سنگٹھنوں کے مکھوٹے پہنے آتانکواتیوں کا اتنا بڑا کٹی رودیوگ ہے کہ گنتی مشکل ہے پاکستان کی دھرتی سے آنے والی ان آتانکیوں نے انگینت زخم دیئے ہیں ان میں جیش محمد کا کئی بڑے حملوں میں ہاتھ رہا ہے 28 جون 2000 کو جمہو کشمیر سجیوالے کی عمارت پر حملہ کر آیا ایک اکٹوبر 2001 کو جمہو کشمیر ویدھان صفحہ بھون پر حملہ کر آیا اس میں 35 سے ادھیک لوگ مارے گئے تھے جیش نے دسمبر 2001 میں سنصد بھون پر حملہ کر آیا اس میں پانچ سرکشہ کرمی شہید ہوئے اور دو سرکشہ سہائک بھی شہید ہوئے 24 ستمبر 2002 کو جیش کے سرگنا مسود ازھر نے گاندھی نگر کے اکشردھاں مندر پر آتانکی حملہ کر آیا سینہ کی وردی میں آئے آتانکیوں نے پائرنگ کی اس میں این ایس جی کے دو کمانڈو شہید ہوئے اور 31 ناگرک مارے گئے جبکہ 80 لوگ گھائل ہوئے نومبر 2007 میں جیش محمد نے ایودھیا اور واراناسی میں دھماکے کروائے دو جنوری 2011 کو جیش نے پٹھان کوٹ میں وائیو سینہ کے بیس پر حملہ کیا اس میں سات جوان شہید ہو گئے اب 18 ستمبر 2011 کو جیش نے اری آرمی بیس پر حملہ کیا جس میں آتانکیوں سے لڑتے ہوئے دیش کے سترہ بہادر جوان شہید ہو گئے جیش محمد نے دیش کے بھیتر اب تک یہ بڑے آتانکی حملے کیے ہیں پاکستان کی اور سے کیے گئے کسی بھی آتانکی حملے میں اب تک سازش کرتاؤں پر کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی ہے اسی لئے وشیش اگیوں کا تقاضہ ہے کہ پاکستان کے لئے ہٹ بیک یعنی پلٹ وار کی نیتی ہی صحیح ہے آج تک پیورو تو سوال یہی ہے کہ جس مسعود حضر جس جیش محمد کو لے کر بھارت سوال کھڑے کرتا ہے اس میں پاکستان نہیں اگر چین بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر بھارت کے سامنے راستہ بچتا کیا ہے بہت سارے سوال ہیں لیکن دیش کا دشمن نمبر ایک فی الحال یہی ہے مسعود حضر چھوٹا سا بریک بریک کے بعد کچھ اور کبھرے موسیقی